کسی کی مدد کرنا تقریباً آج سے پچاس سال پہلے ایک مقلس اور مسکین خاتون نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ جس شہر کی بستی میں رہتی ہے وہاں ایک سستہ مکان پروکت ہونے والا ہے اس خاتون نے کہا کہ یہ مکان مناسب ہے بھائی کے بیٹی کے لیے جو کسی گاؤں میں مقیم تھی کچھ دن بعد اس خاتون کے بھائی نے اپنی بیٹی داماد کو مشورہ دیا اور پھر وہ مکان انہیں موقع سے مل گیا اس خاتون کی کوئی غرض نہیں تھی صرف یہ کہ ایک اپنایت اور بے لاؤس محبت تھی یا کہیے کہ اپنوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ تھا ونہ آج کے دور میں کوئی نفع کا سعودہ ہو تو کون کسی کی مدد کرتا ہے مدد کرنا تو دور کوئی کسی کے خاطر خیر کا بشورہ نہیں دیتا اپنوں سے بے رغبتی اور خودغرضی یہ افسوس کا مقام ہے کسی نے خوب کہا ہے اپنی مجبوری پر کسی سے مدد مانگنا مایوب بات نہیں اور پھر اگر تم مالدار بن جاؤ تو کسی محتاج کی مدد کرنا نہ بھولیں انسان میں اگر حمدردی اور سخاوت ہی نہ ہو تو مالداری کس کام کی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو مالدار بھی ہوتے ہیں اور ان میں دریادلی بھی ہوتی ہیں آپ ماحول کا جائزہ لیں بہت ہی کم مخلص لوگ ملیں گے اور زیادہ تر لوگوں میں منچلی دینداری ہے کیا کچھ ہر طرف دیکھنے کو نہیں ملتا لوگ بے رخ اس طرح ہو گئے ہیں کہ جان پہشان والوں کو ہی سلام کرتے ہیں لوگ رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دے رہے ہیں ہمارے معاملات میں جھوٹی خسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا عام ہو گیا ہے لوگ اپنے مفات کے لئے اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ وہ حق بات کو چھپاتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہم میں نیکی اور خوش نیتی ہوگی تو ہمارے شخصیتوں میں نکھار پیدا ہوگا اور ہم میں صدخہ و خیرات کرنے کا جذبہ ہوگا تو ہم یقینا مالدار بن جائیں گے